اور امریکیوں نے ایک بڑا عجیب سا مطالبہ کر دیا اور یہ اچانک سے مطالبہ سال و سال بعد امریکہ اب جا کے کر رہا ہے کوئی بیس سال بعد شہد کر رہا ہے کیا مطالبہ ہے وہ پاکستان سے امریکہ نے اب یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام فریز کرے منجمد کر دے اور اس کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرے اور ایک ٹائم ٹیبل رکھا جائے جس میں پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اسے منجمد یا اسے ختم یا فریز کیا جائے اور حالانکہ امریکی یہ کہہ تو نہیں رہے لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی ہیں ایٹمی پروگرام کے ایران کے اور کچھ چیزیں منجمد کر دی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا شروع کیا جائے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس ہماری جو فورن سرویس ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستانی ڈپلومیٹس اور پاکستانی فورن سرویس جو ہے is one of the best in the world جن لوگوں نے ہمارے سفارتکاروں کو دیکھا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ in action کام کرتے ہوئے ان کو پتا ہے کہ کیا صلاحیت ہے ہمارے اندر اور یہی صلاحیت جو ہے اس وقت جب امریکہ نے مطالبہ کیا ہمارے نیوکلو پروگرام کو منجمد کرنے کے لیے تو ہمارے دفتر خارج میں جو لوگ تھے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ تو ہم اس کو رد کرتے ہیں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم یہ مذاکرات آپ سے شروع کریں لیکن یہ امریکی پریشر تو ایک تو یہ ان کا demand آ گیا ہے یہ آپ بڑی headlines اخباروں میں نہیں دیکھ رہے کیونکہ یہ چھپکے ہو رہا ہے یہ پریشر پیچھے سے ڈالا جا رہا ہے تو ایک تو یہ پریشر آ گیا ہے کہ آپ اپنا نیوکلو پروگرام منجمد کریں دوسرا پریشر یہ آ گیا ہے کہ وہ مشروط کر دی ہے انہوں نے فوجی امداد پھر انہوں نے ان تین ہفتوں کے اندر جو ہے امریکی جو بڑے بڑے اخبارات اور میڈیا جو outlets ہیں واشنٹین پوسٹ ہو گیا نیوک ٹائمز ہو گیا دوسرے بڑے ان کے جو میڈیا دارے ہیں اس میں یہ ریپورٹ تواتر سے آنا شروع ہو گئیں کہ افغانستان میں جو ناکامی ہوئی ہے امریکہ کو اور افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے میں افغانستان کو اس کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے دروازے پر ڈال دیا اپٹ آباد آپریشن کو پھر سے کریدہ جا رہا ہے پھر سے اس میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں جو پانچ سال گزر چکے ہیں اس آپریشن کو اور یہ اسی سال یہ پانچوں سال ہے لیکن اچانک سے نئی چیزیں نکال کے پھر سے پاکستان کے لیے کانٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اچانک پریشر دباؤ بڑھ رہا ہے اب بہت سے حلقے اسلام آباد میں یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا یہ امریکی دباؤ جو اچانک شروع ہوا ہے کیا یہ اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت اور فوج دونوں انٹی کرپشن انہوں نے شروع کر دی ہے کیا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اچانک یہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اور خود ان کی جو عہدہ ہے ان کی جو کرسی ہے وزارت عظمہ کی وہ دعو پر لگ گئی ہے اور وہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ یعنی ادھر سے ادھر جاری ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے اور ریزگلیشن کے حوالے سے دواب بڑھ رہا ہے کم از کم اگر پرمننٹ ریزگلیشن تو نہیں استفاہ لیکن حتیٰ کے عرضی یعنی استفاہ تو لگ رہا یہ ہے اور اس میں پھر بہت ساری سازشی تھیوریز سان میں آ رہی ہیں اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ ایک وقت میں زداری صاحب نے اور جب ان کی حکومت کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کچھ ملاقاتیں کروائی تھیں وزیراعظم نواز شریف صاحب کی کچھ برطانی اہم لوگوں سے اور وہ جو نرو کا معاملہ تھا وہ معاملہ جو ہے جو اس میں کمیٹمنٹس تھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں افغانستان سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں بھارت کو ٹریڈ روٹ رسائی دینی ہے پاکستان کے ذریعے بغیر کسی شرط کے دروازے کھول دینے ہیں بھارتی تجارت کے لیے افغانستان تک رسائی دینی ہے اس طرح کی جو کمیٹمنٹس جو سننے میں آ رہی ہیں یہ ساری سنو سنوائی باتیں ہیں میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ باتیں اسلام آباد میں کھل کر ہو رہی ہیں میں کوئی آپ کو خفیہ بات نہیں بتا رہا کوئی ایسی کوئی انہو کی چیز نہیں ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کہیں یہ جو امریکی دباؤ یہ جو پریشر ہے کیا یہ اس کا حصہ تو نہیں ہے یہ اسی کی کڑی ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے کیا کوشش کی جاری ہے کہ کرپشن کی وجہ سے یہ جو حکومت اس وقت پاکستان کی دکھائی دے رہی ہے کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے جو انٹی کرپشن ڈرائیو ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے بہار سے بھی دباؤ پیدا کیا جارہا ہے پاکستان کے اوپر اچانک سے انڈیا نے بھی شروع کر دیا ہے اچانک سے امریکی بھی کر رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ اس میں ٹائمنگ کا جو ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے جو ٹائمنگ اس وقت ہے امریکی دباؤ کی اور اب بھارت نے بھی شروع کر دیا میں نے آپ کا پچھلے سیگمل میں بتایا کہ بھارت نے بڑے سبردست بڑے منظم طریقے سے چین کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ سی پیک جو ہے پاکستان کے ساتھ اسے ختم کیا جائے اور نواز شریف صاحب بلکل چھپ بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب جو بھارتی دباؤ ہے ایف سکسٹین جو ڈیل تھی ہماری امریکہ کے ساتھ اسے ختم کرنے کا دباؤ ہے اس پہ بھی نہیں بول رہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب بھارتی دباؤ کو بھی نہیں بول رہے نواز شریف صاحب امریکی دباؤ پہ نہیں بول رہے نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ کسی چیز پہ نہیں بول رہے تو اس سے سازشی نظریات اور سوالات اٹھیں گے اور وہ اٹھ رہے ہیں بہارت نے پاکستان پر بڑی تیزی سے دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے اور اس ہفتے انہوں نے بغیر بتائے ایک اپنا بولیسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم انہوں نے تیار کیا ہے اس کا جو انٹرسیپٹر میزائل ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور یہ بے اف بنگال میں ہوا ہے بہارت کی دوسری سائٹ پر بنگال دیش کے قریب مطلب ہمارے حدود کے قریب نہیں تھا پاکستان کے لیکن جو خطرناک پہلے ہوئے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہے ہم میں آپس میں ہم نے تیار کیا ہے کہ کیونکہ ہم دنوں نیوکلیر پاور ہیں ہم پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کا میزائل ٹیسٹ کریں گے یا بھارت میزائل ٹیسٹ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کو پہلے ایک گھنٹہ پہلے یا تھوڑا سا وقت پہلے ہم بتائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے کوئی بھی سمجھ جائے مستیکن لی ایک میسے سٹرینڈنگ ہو جائے کہ شاید دوسرا ملک ہمارے پر حملے کرنے جا رہا ہے اور ہم بھی کچھ ایسا اتدامات کر دیں اور پھر ایک چین ریاکشن شروع ہو اور جنگ چھڑ جائے تو اسے روگنے کے لیے یہ معاہدہ ہے لیکن بھارت میں اس ہفتے جو ٹیسٹ کیا ہے پندرہ مئی کو اس میں پاکستان کو نہیں بتایا اور میں آپ کو بتاؤں اس سے صورتحال بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ بھارت میں بڑی تیزی سے سی پیک کے خلاف اور جو گلگت بلتستان میں جو کام ہو رہا ہے سی پیک کے حوالے سے اس کے خلاف چین کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے اور یہ جو پریشر ڈال رہا ہے اس کے برعکس جو ہماری طرف سے جو کام ہونا چاہیے جو حکومت کو دفاع کرنا چاہیے حکومت کو بولنا چاہیے وزیراعظم نواز شریف صاحب کی حکومت اس معاملے میں سے کمپلیٹ لی غافل ہے بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تھوڑی سی کہ تقریباً ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں کہ آرنی چیف جو ہیں وہ چین گئے ہیں اسی حوالے سے سی پیک کے حوالے سے بات کرنے کے لیے چین کی آلق عسکری اور سیاسی قیادت دونوں سے بات کرنے کے لیے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور این اس سے کوئی ایک یا دو دن پہلے جو ہے آپ کو پتا ہے وہ جو واقعہ بہت افسوسناک کہ وزیراعظم صاحب تاجکستان جاتے ہیں اور این وہ گلگت بلتستان جس کو کلین کر رہا ہے بھارت کی یہ ہمارا حصہ ہے اور بقاعدہ کل یا آج میرے خیال میں جو ترجمان ہیں ان کی دفتر خارجہ کا ان کی منسٹر کے فارن افیرز جو ہے بھارت کی بقاعدہ وہ بڑے کانفیڈنس سے آکے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھتا ہے یہ آپ سکرین پہ شاید ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور وہ آکے بڑے کانفیڈنٹلی کہتا ہے کہ ہم نے ہائیس لیول کے اوپر چین میں ان کو بتا دیا ہے کہ چین خبردار رہے اور جو پاکستان بقول ان کے کہ جو پاکستان کا مقبوضہ علاقہ ہے یہ گلگت بلتستان یہاں پہ چین انویسمنٹ نہ کرے تو وہ اتنے کانفیڈنٹلی وہ یہ کام کر رہے ہیں ہماری طرف سے حکومت جو ہے وہ بلکل سوئی بھی ہے سونے کا عالم یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب تاجکستان جاتے ہیں اور وہاں پہ گلگت بلتستان کو بقاعدہ میپ میں جو لانچنگ سرمنی تھی اس گیس پائپ لائن کی اس گیس پائپ لائن نہیں وہ اس کی پاور لائن کی اس میں جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کھڑے ہوتے ہیں گلگت بلتستان کو بہارت کا حصہ دکھایا جاتا ہے یہ کوئی تقریباً گھنٹے کے لیے یہ صدور وہاں پہ اور وزیراعظم صاحب خود کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا پروٹیکول ہمارے لوگ جن کو یہ کریکشن کرانے چاہیے تھی یا کم از کم اردوگان ترکی کے جو اردوگان صدر ہیں ان کی طرح ہمارے وزیراعظم صاحب یہ روک کے دنیا کے سامنے دکھا دوتے یہ پوری لانچنگ سرمنی رکواتے اور کہتے کہ جب تک یہ پٹی نہیں لگے گی بہارت کے نام کے اوپر جو کہ گلگت بلستان پہ انڈیا لکھا رہا تھا اس وقت تک میں لانچنگ سرمنی اسٹارٹ نہیں سکتی میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ملک کا میپ جو ہے غلط ہے اور وہ بھی اس ملک کا نام میرے ملک کے میپ پر ڈال دیا گیا جس سے ہمارے بڑے مسائل چل رہے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے یہ نہیں کیا اور سننے میں آ رہا ہے کہ چینیز نے سائیڈ نے بڑا اس پہ جو ہے اظہار برہمی کیا ہے بڑے وہ پریشان ہیں اس بات سے یہ کیسے ہو گیا کہ آپ اتنے بڑے پاکستان کی پرائیم منسٹر وہاں پہ موجود ہیں اور گلگت بلستان جس پہ مسلسل بھارت دباؤ بڑھائے جا رہا ہے اس پہ آپ نہیں بول رہے اور میں آج کے پروگرام میں اتنا وقت تو نہیں کیا میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ پرسو جو ہے وہ بھارت کے وزیراعظم موڈی ایران جا رہے ہیں اور بھارت کی جو ائر فورس ہے وہ متحدہ عرب عمارات جو کہ پاکستان کا قریب ترین الائے کسی وقت تھا ان کی ائر فورس کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ مشقے وار گیمز کرنے جا رہے ہیں جو کہ یہ سارا ہمارا ہی نیبر ہڈ ہے ایران آہ گلف آہ یو اے یہ سب پاکستان کا مغربی نیبر ہڈ ہے ویسٹرن نیبر ہڈ ہے یہ ہمارا آہ تو یہاں پہ یہ اتنی تیزے سے بھارت جو ہے آپ کو گھیر رہے ہیں اور اور اس کے برعکس جو ہے ہماری حکومت جو ہے اس وقت بالکل سوئیوی ہے کوئی ایکشن ہماری حکومت کی طرح سے نہیں ہو رہا سچوئیشن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور پشلے ہفتے امریکیوں کو بھی پتا چل گیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اور افغانیوں کو بھی افغان حکومت بھی معلوم ہو گیا کہ جو پاکستان میں جو حکومت ہے اس وقت اور وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ ایک وقت میں زہداری صاحب نے اور جب ان کی حکومت کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کچھ ملاقاتیں کروائی تھی وزیراعظم نواز شریف صاحب کی کچھ برطانی اہم لوگوں سے اور وہ جو انارو کا معاملہ تھا وہ معاملہ جو ہے جو اس میں کمیٹمنٹس تھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں افغانستان سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں بھارت کو ٹریڈ روٹ رسائی دینی ہے پاکستان کے ذریعے بغیر کسی شرط کے دروازیں کھول دینے ہیں بھارتی تجارت کے لیے افغانستان تک رسائی دینی ہے اس طرح کی جو کمیٹمنٹس جو سننے میں آ رہی ہیں یہ ساری سنو سنائی باتیں میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ باتیں اسلام آباد میں کھل کر ہو رہی ہیں میں کوئی آپ کو خفیہ بات نہیں بتا رہا کوئی ایسی کوئی انہو کی چیز نہیں ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کہ کئی یہ جو امریکی دباؤ یہ جو پریشر ہے کیا یہ اس اس کا حصہ تو نہیں ہے یہ اسی 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 کی کڑی ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ کیا کوشش کی جاری ہے کہ کرپشن کی وجہ سے یہ جو حکومت اس وقت پاکستان کی دکھائی دے رہی ہے کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے جو انٹی کرپشن ڈرائیو ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے بہار سے بھی دباؤ پیدا کیا جا رہا ہے پاکستان کے اچانک سے انڈیا نے بھی شروع کر دیا ہے اچانک سے امریکی بھی کر رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ اس میں ٹائمنگ کا جو ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے جو ٹائمنگ اس وقت ہے امریکی دباؤ کی اور اب بھارت نے بھی شروع کر دیا میں نے آپ کا پچھلے سیگن میں بتایا کہ بھارت نے بڑے زبردست بڑے منظم طریقے سے چین کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ سی پیک جو ہے پاکستان کے ساتھ اسے ختم کیا جائے اور نواز شریف صاحب بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب منجمیت کریں دوسرا پریشر یہ آ گیا ہے کہ وہ مشروع کر دیا انہوں نے فوجی امداد پھر انہوں نے ان تین ہفتوں کے اندر جو ہے امریکی جو بڑے بڑے اخبارات اور میڈیا جو آوٹلٹس ہیں واشنٹن پوسٹ ہو گیا نیوئرک ٹائمز ہو گیا دوسرے بڑے ان کے جو میڈیا دارے ہیں اس میں یہ رپورٹس تواتر سے آنا شروع ہو گئی کہ افغانستان میں جو ناکامی ہوئی ہے امریکہ کو اور افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے میں افغانستان کو اس کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے دروازے پر ڈال دیا اپٹر بات آپریشن کو پھر سے کریدہ جا رہا ہے پھر سے اس میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں جو پانچ سال گزر چکے ہیں اس آپریشن کو اور یہ اسی سال یہ پانچوں سال ہے لیکن اچانک سے نئی چیزیں نکال کے پھر سے پاکستان کے لیے کانٹروورسی پیدا کی جاری ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اچانک جو ہے پریشر دباؤ بڑھ رہا ہے اب بہت سے حلقے اسلام آباد میں یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا یہ امریکی دباؤ جو اچانک شروع ہوا ہے کیا یہ اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت اور فوج دونوں انٹی کرپشن انہوں نے شروع کر دیئے کیا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اچانک یہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اور خود ان کی جو عہدہ ہے ان کی جو کرسی ہے وزارت عظمہ کی وہ دعو پر لگ گئی ہے اور وہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ یعنی ادھر سے ادھر جاری ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے اور ریزگلیشن کے حوالے سے جو ہے وہ دباؤ بڑھ رہا ہے کم از کم اگر پرمننٹ ریزگلیشن تو نہیں استفاہ لیکن حتیٰ کے عارضی یعنی استفاہ تو لگ رہا یہ ہے اور اس میں پھر بہت ساری سازشی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں اس پر یہ بھی بات ہو رہی ہے پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے اور یہ جو پریشر ڈال رہا ہے اس کے برعکس جو ہماری طرف سے جو کام ہونا چاہیے جو حکومت کو دفاع کرنا چاہیے حکومت کو بولنا چاہیے وزیر آزم نواز شریف صاحب کی حکومت اس معاملے میں سے کمپلیٹلی غافل ہے بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تھوڑی سی کہ تقریباً ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ چین گئے ہیں اسی حوالے سے سی پیک کے حوالے سے بات کرنے کے لیے چین کی آلک عسکری اور سیاسی قیادت دونوں سے بات کرنے کے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور این اس سے کوئی ایک یا دو دن پہلے جو ہے آپ کو پتا ہے وہ جو واقعہ بہت افسوسناک کہ وزیر آزم صاحب تاجکستان جاتے ہیں اور این وہ گلگت بغتستان جس کو کلین کر رہا ہے بھارت کی یہ ہمارا حصہ ہے اور بقاعدہ کل یا آج میرے خیال میں جو ترجمان ہیں ان کی دفتر خارجہ کا ان کی منسٹری فارن افیرز جو ہے بھارت کی بقاعدہ وہ بڑے کانفیڈنس سے آکے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھتا ہے یہ آپ سکرین پہ شاید ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور وہ آکے بڑے کانفیڈنس لی کہتا ہے کہ ہم نے ہائیس لیول کے اوپر چین میں ان کو بتا دیا ہے کہ چین خبردار رہے اور جو پاکستان بقول ان کے کہ جو پاکستان کا مقبوضہ علاقہ ہے یہ گلگت بلدستان یہاں پہ چین انویسمنٹ نہ کرے تو وہ اتنے کانفیڈنٹلی وہ یہ کام کر رہے ہیں ہماری طرف سے حکومت جو ہے وہ بلکل سوئیوی ہے سونے کا عالم یہ ہے کہ وزیر آزم نواز شریف صاحب تاجکستان جاتے ہیں اور وہاں پہ گلگت ملتستان کو بقاعدہ میپ میں جو لانچنگ سرمنی تھی اس گیس پائپ لائن کی اور امریکیوں نے ایک بڑا عجیب سا مطالبہ کر دیا امریکی جو ہے اس وقت اور یہ اچانک سے مطلب یہ مطالبہ سال و سال بعد امریکہ اب جا کے کر رہا ہے کوئی بیس سال بعد شہد کر رہا ہے کیا مطالبہ ہے وہ پاکستان سے امریکہ نے اب یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان اپنا ایٹوی پروگرام فریز کرے منجمد کر دے اور اس کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرے اور ایک ٹائم ٹیبل رکھا جائے جس میں پاکستان کا جو ایٹوی پروگرام ہے اسے منجمد یا اسے ختم یا فریز کیا جائے اور حالانکہ امریکی یہ کہہ تو نہیں رہے لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی ہیں ایٹوی پروگرام کے ایران کے اور کچھ چیزیں منجمد کر دی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا شروع کیا جائے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس ہماری جو فورن سرویس ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستانی ڈپلومیٹس اور پاکستانی فورن سرویس جو ہے is one of the best in the world جن لوگوں نے ہمارے سفارتکاروں کو دیکھا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ in action کام کرتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کیا صلاحیت ہے ہمارے اندر اور یہی صلاحیت جو ہے اس وقت جب امریکہ نے مطالبہ کیا ہمارے نیوکلل پروگرام کو منجمد کرنے کے لیے تو ہمارے دفتر خارج میں جو لوگ تھے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ تو اس کا ہم اس کو رد کرتے ہیں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم یہ مذاکرات آپ سے شروع کریں لیکن یہ امریکی پریشر تو ایک تو یہ ان کا اب ڈیمانڈ آ گیا ہے یہ آپ بڑی ہیڈ لائنز اخباروں میں نہیں دیکھ رہے کیونکہ یہ چھپکے ہو رہا ہے یہ پریشر پیچھے سے ڈالا جا رہا ہے تو ایک تو یہ پریشر آ گیا ہے کہ آپ اپنا جو بھارتی دباؤ ہے ایف سکسٹین جو ڈیل تھی ہماری امریکہ کے ساتھ اسے ختم کرنے کا دباؤ ہے اس پہ بھی نہیں بول رہے نواز شریف صاحب بھارتی دباؤ کو بھی نہیں بول رہے نواز شریف صاحب امریکی دباؤ پہ نہیں بول رہے نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں بول رہے تو اس سے سازشی نظریات اور سبالات اٹھیں گے اور وہ اٹھ رہے ہیں بھارت نے پاکستان پر بڑی تیزی سے دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے اور اس ہفتے انہوں نے بغیر بتائے ایک اپنا بولیسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم انہوں نے تیار کیا ہے اس کا جو انٹرسیپٹر میزائل ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور یہ بیو بنگال میں ہوا ہے بھارت کی دوسری سائٹ پر بنگال دیش کے قریب مطلب ہمارے حدود کے قریب نہیں تھا پاکستان کے لیکن جو خطرناک پہلے ہوئے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہے ہم میں آپس میں ہم نے ٹیگ کیا ہے کہ کیونکہ ہم دنوں نیوکلی پاور ہیں ہم پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کا میزائل ٹیسٹ کریں گے یا بھارت میزائل ٹیسٹ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کو پہلے ایک گھنٹہ پہلے یا تھوڑا سا وقت پہلے ہم بتائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے کوئی بھی سمجھ جائے مستیکن لیک ایک میسے سٹرینڈنگ ہو جائے کہ شاید دوسرا ملک ہمارے پر حملے کرنے جا رہا ہے اور ہم بھی کچھ ایسا اقدامات کر دیں اور پھر ایک چین ریاکشن شروع ہو اور جنگ چھڑ جائے تو اس سے روگنے کے لیے یہ معاہدہ ہے لیکن بھارت نے اس ہفتے جو ٹیسٹ کیا ہے پندرہ ملک کو اس میں پاکستان کو نہیں بتایا اور میں آپ کو بتاؤں اس سے صورتحال بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ بھارت نے بڑی تیزی سے سی پیک کے خلاف اور جو گلگت بلتستان میں جو کام ہو رہا ہے سی پیک کے حوالے سے اس کے خلاف چین کے اوپر